بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اپنے وی لاغ کا آغاز سورہ نور سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آج ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کے تناظر میں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں پھر وہ چار گواہ لے کر نہ آئیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں علنور نمبر چار یعنی آج عدد کیس کا فیصلہ آیا اور افضل مجوکہ صاحب جو جاج تھے انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو بائزت بری کر دیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے بری ہونے میں دسمنٹ لگ سکتے ہیں وہ دسمنٹ کیسے لگ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ نظام چاہتا ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ گفتگو کرے ہمارے ساتھ بات کرے اور اس کے بعد رہا ہو جائے عمران خان کا پہلے دن سے موقف ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے آزاد ہوں گے عدالتوں کے ذریعے بری ہوں گے وہ سرور پیلس نہیں جائیں گے وہ دبئی نہیں جائیں گے وہ میفیر نہیں جائیں گے اور عمران خان کا موقف وہ دن بدن تقویت پکڑ رہا ہے اور عدلیہ اپنی سپیس واپس گین کر رہی ہے میں نے آپ کو ایک چینی کہاوت سنائی تھی کہ مچھلی ہمیشہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے اب کل آپ یاد کریں سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ تیرہ کے تیرہ ججز نے سارا گند کا ٹوکرا وہ سکندر سلطان راجہ کے سر پہ رکھ دیا کہ اس نے ہمارے فیصلے کی غلط شریح کی ہم نے صرف نشان لیا تھا ہم نے پارٹی کو بین نہیں کیا تھا اب سکندر سلطان راجہ کا علاج تو یہ ہے بقول اعتزاز احسن کہ اس کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے اس پہ آرٹیکل سکس کے تحت غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے اور اس قوم کے ساٹھ اور ستر ارب روپے جو اس نے ڈبوئے ہیں وہ اس سے ریکور کرنے چاہیے اس کا سارا کچھ بیچ کے تو بارال آج عدد کیس میں عمران خان اور بشرا بی 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 بری ہو گئے اور بری ہونا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید نے یہ کیس نہیں کیا یزید نے یعنی ایسے ایسے حکمران گزرے ایسے ایسے حکمران گزرے تاریخ میں جنہوں نے ماں اور بہنوں کے ساتھ جسمانی تلقات قیم کر لیے تھے ماذا اللہ لیکن ان کو یہ کیس بنانے کا خیال نہیں آیا یہ ہماری جینئس جو ہے الیٹ کلاس کو کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے جہاں پہ جو ہے نا میں جی ریلیشنشپ میں ہوں میں بغیر نکاح کے ہمارے کام تو نہیں ہے جس عرسو نے ان کو یہ مشورہ دیا آج وہ عمران خان کی جو انگلیاں ہیں پیر والی انگلیاں یعنی اس سے بھی چھوٹا قد ہو گیا ہے ان کا اس سے بھی اور عمران خان ایک جائنٹ بن گیا ہے ایک دیو بن گیا ہے بارال عمران خان بری ہو گئے ہیں بشربی بی بری ہو گئے ہیں ہاں آپ یہ کہیں کہ عمران خان باہر آئیں گے یا نہیں تو میری ذاتی رہا ہے کہ وہ بھی باہر نہیں آئیں گے کیونکہ نظام میں اتنی سکت نہیں ہے نظام میں اتنی طاقت نہیں ہے نظام صرف ٹی وی پر مضبوط ہے نظام صرف سنم جعوید خان کے لیے طاقتوار ہے خان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا اس لیے ابھی عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور ان پر کوئی اور کیس ڈال دیا جائے گا لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اسلامی شریعت کا بد ترین یہ کیس بنایا گیا اور ذرہ بھی شرم نہیں آئی یہ لوگ پتنی گھر جا کر اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو کیا جو ہے وہ مو دکھاتے ہوں گے جو عدالت میں وہ عورتوں کے پیریڈز پر بات کر رہے تھے دیکن میں نے بتایا یہ اشرافیہ یہ ایک ہی کلاس ہے یہ کی کلاب کے لوگ ہیں یہ مکس پارٹیوں والے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بارحال میں نے آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سنا دیا یہ فاسق ہیں اور کاش حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تو اسی کھوڑوں کا انتظام ہو چکا ہوتا لیکن بارحال نظام نے ایک دوہ پھر مو کی کھائی ہے اور ان کو شکاست ہوئی ہے اس کے بعد انگریزوں کی مسنوئی اولاد یہ جو ہم پہ مسلط ہے یقین کریں کہ یہ انگریزوں کے اصل ہیں تو مسنوئی سیاسی بات کر رہا ہوں یہ انہی کی اولاد ہیں جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا پہ حکمرانی کی چوریاں کی یہاں کے خزانے لے کر گئے پہلے تلوقات بنائے بلکل اسی طرح دیکھ لیں نا تلوقات نونلی کے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے تلوقات دیکھ لیں زرداری کے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے تلوقات دیکھ لیں انہوں نے بھی مغل بادشاہوں کو کہا کہ ہم یہاں پہ تجارت کریں گے ہندوستان خوشحال ہوگا ہندوستان کے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور پھر قبضہ کر لیا یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں شباز سپیٹ یہ کہتے ہیں میٹرو اور ہم معاشی ترقی لے آئیں گے اور پھر کمپنی کو چکر میں ڈال کر اپنی موجنگ کرتے ہیں یہ بارحال انڈ پہ آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا نوکرانیاں جو ہے ان کا رونا پیٹنا وہ مریخ تک جا رہا ہے کیونکہ یہ نوکرانیاں نہ ان کو کوئی ووٹ دیتا ہے نہ یہ کبھی کانسلر بنتی ہیں عزمہ بخاری ہنہ پرویز بارڈ مریم مورنگزیب اور عزمہ بخاری نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایجنسیاں ہار گئی ہیں اور بیک مات جیت گئی ہیں یہ اب دیکھیں ان پہ ساتھ خون ماف ہیں مداخلت کرتی ہیں یا ایجنسیاں مداخلت کرتی رہی ہیں اس ٹویٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے اب کدھر گئی وہ ایجنسیاں جو اتنے جو ہے نا وہ نازک ہیں کہ جو ہے نا وہ کتنا نازک ہے وہ پریپیکر کہ جس کا جگنوں سے ہاتھ جل جائے جن کی ایک دیوار کالی ہوئی اور جو وہ پتنی ابھی تاک ان کو سانے بھول نہیں رہا ان پہ ساتھ خون ماف ہیں پتنی کیوں ماف ہیں یہ نہیں پتہ ان کی جو ہے نا کون سی سرفسز ہیں ان پہ برحال نوکرانیوں کا رونا پیٹنے شروع ہو گیا ہے ان کو پتہ ہے کہ پھر جھاڑو ہاتھ میں ہوں گے جاتی عمرہ کا سین ہوگا اتنا بڑا وہ بلکل ایکڑوں پہ وہ پھر صاف کرنا پڑے گا اسی خدمت کے بدلے میں ان کو سیٹیں ملتی ہیں ان کو کشنے بورٹ دینا ہے یعنی ان کو گھر والوں نے بورٹ نہیں دینا تو برحال یہ نوکرانیوں جو ہے فارغ ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اور بڑا رونا پیٹنا انہوں نے ٹی وی پہ لگا رکھا ہے اور زبانیں ان کی اتنی دراز ہیں اتنی دراز ہیں کہ اللہ معاف کرے ان کے گھر والے ان کے ساتھ کیسے گزارے کرتے ہوں گے برحال یہ جس طرح گزارے کرتے ہوں گے ہمیں پتہ ہے وہ زبان دراز نوکرانیوں وہ ٹی وی پہ آ گئی ہیں اور سپریم کورٹ کے ججوں پر وہ غلازت ٹھینک رہی ہیں کیونکہ عزت نووے تب موجہ ہی موجہ جب آپ کی اپنی عزت نہ ہو تو آپ نے کسی کی کیا کرنی ہے ان نوکرانیوں کا رونا پیٹنا جاری ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سروے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا پہلے آپ کو بتایا کہ چوہتر عرب روپے جو ہے چوہتر عرب روپے یہ پرڈے خرچ کر رہی ہے حکومت حکومتی معاملات چلانے پر آج آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے کہ نئے سروے کے مطابق پاکستان میں پینتی سال کی ایک کروڑ خواتین وہ شادی کا انتظار کر رہی ہیں ایک کروڑ خواتین اور کتنی ہیں جی پینتی سال کی اب وہ جو چوہتر عرب پارڈے خرچ ہو رہا ہے چوہتر عرب پارڈے اگر وہ دو دن یا تین دن یا چار دن بچت کر لی جائے ریاست ہوگی ماں کی جیسی بقول اتضاد ایسن کے اور ان کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں سادگی سے یا حکومت کوئی غیرت کھا لے لیکن آپ کو پتہ ہے بغیرت لوگ ہیں ان کی کونسی غیرت ان کی کونسی ناموس وہ آپ نے ایک کنجر چودری دیکھو گا جس کو نون لیگ والوں نے کہا کہ یہ کنجریوں کا سپلائر ہے یہ عورتوں کا سپلائر ہے یہ نشے کا سپلائر ہے اون چودری اس لیے نام چونکہ بڑا اچھا ہے میں اسے کنجر چودری کہہ رہا ہوں یہ کنجر چودری یہ جو ہے نا وہ گواہ تھا عدد کیس میں اب اس کے گھر کے حالات وہ آپ پتہ کر لیں کیسے ہوں گے یعنی جو عدد کیس میں گواہ تھا کہ میں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر تمہارا تو کام ہی کنجروں والا ہے تمہیں تو اسمبلی میں نہیں تمہیں تو لہور کے بزار حسن میں ہونا چاہیے اور تمہارے مونڈے پہ لال رنگ کا مفرل ہونا چاہیے اور تم سعودے طے کرو یعنی تم جو ہے نا بھوتا ہو کرو کہ نہیں جی اتنے پیسے نہیں جی اتنے پیسے پھر اپنی پروڈکٹ کی خوبیاں بتاؤ عمر بتاؤ چہرہ بتاؤ ہونٹ بتاؤ لیکن یہ پاکستان کے یہ لیجسلیٹر ہیں یہ پاکستان کے قانون ساز ہیں اون چودری بھی اس قوم کا قانون ساز ہے وہ بھی قانون بنائے گا اس قوم کے لیے وہ کنجر چودری اور وہ دلال وہ بروکر اور نون لیگ نے کاسپلائر ہے مزے کی بات یہ ہے جن کی گود میں بیٹھا ہے اور پھر نون لیگ نے اس کو ووٹ ڈالے اس کے حلقے میں آپ اندازہ کریں نا دونوں کی غیرت کا تھرما میٹر لگائیں دونوں کی غیرت کا کہ نون لیگ نے اس کو کاسپلائر ہے پھر نون لیگ نے اس کو ووٹ ڈالے پھر آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کس قسم کا اخلاقی فیبرک ہے کس قسم کا پاکستان میں معاشرہ انہوں نے بنا دیا ہے اور کس طرح یہ پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں کل دکان پہ ایک عجیب تجربہ ہوا تجربہ یہ تھا کہ ایک کلو ایک لٹر کا جو ہے نا وہ ملک پیک جو ہے وہ بندہ خریدنے آیا اور دکاندار نے اس کو کہا کہ تین سو ساٹھ روپے کا ایک لٹر یعنی ملک پیک والا ڈبہ آپ نے دیکھو گا تین سو ساٹھ کا وہ بندہ کہتا ہے میں نے چھ سا دن پہلے دو سو ساٹھ کا لی ہے تو دکاندار اسے کہتا ہے جو کہ میرا دوست ہے جس کے بعد میں اکثر کھڑا ہوتا ہوں تو اس نے کہا جی آپ یہ بجٹ کے بعد تین سو ساٹھ کا ہو گیا ہے وہ بندہ حیران پریشان لیکن میں نے آپ کو یہ مشورہ دینا تھا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چیزیں خریدتے ہوئے آپ نے باجوہ پہ لانت ڈالی نہیں بھولنی وہ اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار ہے ملون آپ نے نواز شریف پہ لانت ڈالنا نہیں بھولنی آپ نے زرداری پہ لانت ڈالنا نہیں بھولنی آپ نے خالد مقبول صدیقی پہ لانت ڈالنا نہیں بھولنی کیونکہ ان تمام حالات کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں آپ نے شباہ شریف پہ لانت ڈالنا نہیں بھولنی آپ نے وہ ٹک ٹاکر وہ نیک پروین وہ مریم سفدر سفدر لگڑی اس پہ لانت ڈالنا نہیں بھولنی ان سب پہ آپ لوگوں نے لانت ڈالنی ہے اور ان کے جوہنا نسلوں کی بربادی کی بدعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلیں برباد کرے کیونکہ ایک کروڑ جوہنا عورتیں وہ بیٹھی ہیں پینتی سال ان کی عمر ہو گئی ہے اور پھر آپ کو اپنے معاشرے کا پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کی ایک مخصوص عمر ہوتی ہے پھر اس عمر کے بعد آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے تو لازمی ان کو یاد رکھا کریں آلو خریدیں پیاز خریدیں ملک پیک کا ایک لٹر خریدیں گھی خریدیں پیٹرول خریدیں یہ آپ پہ فرض ہے کہ ان کی نسلوں کی بربادی کی آپ نے دعائیں کرنی ہیں کیونکہ جنیت صفدر انگلینڈ میں پولو کھیل رہا ہے انگلینڈ میں اور بلاول وہ صرف لاہور کے بلاولوس وہ دو ارب ڈالر کا ہے دو ارب ڈالر کا جو صرف لاہور میں ہے بم پرو وہ اس کے مالک ہیں ان کی اولادیں آپ دیکھ لیں آپ علیم خان کی اولاد دیکھ لیں آپ جہانگیر ترین کی اولاد دیکھ لیں آپ جرنیلوں کی اولاد دیکھ لیں آپ کو جرنیلوں کی اولاد عام لوگوں میں نظر بھی نہیں آئے گی اور نہ آپ جرنیلوں کی اولاد وہ کوئی عام بندے ہوتے ہیں یعنی وہ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے یہ پاکستانی ہیں یہ امریکن ہیں یہ برطانیہ کے ہیں یہ کہ یہ کوئی سا مجھ نہیں آنی تو ان کی نسلوں کی بربادی کی آپ بدعا کیا کریں اور میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل باجوہ نے بیٹے کی جب شادی کی سابر مٹھو کی بیٹی سے تو وہ جو عورت آئی وہ جو بچی آئی ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا وہ بچی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے نام لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر وہ عرب پتی بن گئی وہ جو باجوہ کی بہو تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا مستقبل چرائیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تعلیم چرائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا روزگار چرائیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے والدین کے خواب چرائے اور یہ وہ لوگ ہیں میں نے آج خاص طور پر شامل کیا ہے ایک کروڑ خواتین کو جن کی عمر پینتی سال ہو گئی ہے یہ سارے لوگ ان ایک کروڑ خواتین کے مجرم ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ باعث ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے باپوں کے گھروں پہ بیٹھی ہیں بارال یہ ہماری جو ہے نا وہ آج کی ڈسکیشن تھی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل سٹوری کے اصل سٹوری جو ہے وہ کیا ہے اور یہ انگریزوں کی مصنوعی اولاد میں نے آپ کو بتایا ہے ایک بار پھر آپ کو سورہ نور کا ترجمہ لازمی سناؤں گا کیونکہ اس اینگل سے وہ وی لوگز تو اتنے زیادہ بنے ہوں گے اس فیصلے پہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں پھر وہ چار گواہ لے کر نہ آئیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اب یہ کنجر چودری بیٹھ سکتا ہے اسمبلی میں جس نے گواہ دی تھی لیکن وہ تنخواہ بھی لے گا ٹی اے ٹی اے بھی لے گا اور وہ خود ہی فاسق ہیں فاسق ال نور چار نمبر کہنے کو تو نو آبادیاتی نظام ختم ہو گیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت لیکن فیل واقع ایسا نہیں ہوا اصل میں ایسا نہیں ہوا انگریزی راج نے برے صغیر میں اپنے دور حکومت میں جس طریقے کی سیاست کو فروغ دیا جس تہزیب کو رائج کیا اور حکومت کے جو اصول وضع کیے وہ سب کے سب پوری قوت اور آب و تاب کے ساتھ آج بھی نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور بڑھ گئے ہیں لاکے لگ گئے ہیں یعنی اس سے بھی کچھ اور بڑھ گئے ہیں کیونکہ تو بہت پرانے لوگ تھے نا ان کے پاس ٹیکنالوجیاں نہیں تھی ویڈیو کیمروں کی آڈیو کی بلیک میلنگ کی یہ سارا کچھ بھی آگیا ہے اب دو آتشہ ہو گیا ہے یعنی یہ ایک کریلہ دوسرا نیم چڑا اب اور زیادہ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ضافہ ہو گیا ہے جی یہاں انگریز کی براہ راست حکومت نہیں لیکن رول بائی پروکسی کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے حکومت تو انگریزوں کی نہیں ہے حکومت تو انگریزوں کی نہیں ہے نا اب لارڈ ہیسٹنگ نہیں آتا لارڈ مون بیٹن نہیں آتا لارڈ ویول نہیں آتا لیکن ان کی پروکسیز ہیں انہی کے نمائندے ہیں انہی کی نسل ہیں جی اس دور میں جس طرز سیاست کو رواج دیا گیا اس کا بنیادی سٹون جاگیردار تھا جاگیردار خوشید شاہ فرنگیوں نے ایک خاص طبقے کو مخصوص خدمات کے عوض اتنا مضبوط خوشحال اور مستحقم بنا دیا کہ وہ ریاست اور سیاست کے لیے ناغذیر ہو گیا ناغذیر اتنے رقبے دیئے مخبریوں کے جاسوسیوں کے حریت پسندوں کو مروانے کے اتنے رقبے دیئے اور اتنا ان کو مضبوط کر دیا بڑا سوچ سمجھ کے وہ چلے اور اس کی یعنی یہ اتنے ناغذیر ہو گئے کہ ابھی تک قائم دائم ہیں انیس سو اٹھاون سے لے کر دو ہزار چوبیس کے انتخابات تک وہی قبیلہ چہرے بدل بدل کر اسمبلیوں میں پہنچتا رہا اور موجودہ نظام سیاست میں اگلے جو بھی الیکشن ہوں گے اس طبقے کے لوگ پارلیمنٹ پر قابل رہیں گے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں چیلنج ان کی رشتہ داریاں نکالیں چیلنج دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یوسف ردہ گلانی پیر پگاڑا سندھ والے کا رشتہ دار ہے پتہ ہے آپ کو ایک ایک یہ میں نے ویسے ایک مثال دی ہے یہ اس طرح ہیں اس طرح اور یہ ایک منصوبے کے تحت بیٹیاں دیتے ہیں آپ نے ٹی وی فلموں میں دیکھو گا ٹی وی فلموں میں منصوبے کے تحت بیٹیاں دیتے ہیں منصوبے کے تحت بہنیں دیتے ہیں یہ اس طرح نظر پورا جال پورا جال بنا رہے پوری اسمبلی کی رشتہ داریاں چیک کر لیں پوری اسمبلی کی چیلنج ہے آپ کو اگر سارے نہ نکلے ایک دوسرے کے رشتہ دار آپ میرا نام بدل دیں محمود نیادی کی بجائے محمود نائی مجھے جو ہے نہ وہ لکھا کریں سارے رشتہ دار ہیں یہ وہ نظام بنا گئے تھے پارلیمنٹ پر قابض رہیں گے جس طرح کسی چودری کے مرن پر مسلی کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ اس چودری کے بعد کون چودری بنے گا باپ نے جواب دیا چودری کا بیٹا سادہ لو بیٹے نے پھر سوال کیا اگر وہ بھی مر جائے تو پھر کون ہوگا باپ نے کہا اس کا بیٹا بیٹے نے ایک بار پھر بھولپن سے پوچھا اور اس کے بعد باپ نے قدر خفہ ہو کر کہا اس کے بعد کم از کم تم چودری نہیں بنو گے تم نے مسلی کا بیٹا ہی رہنا ہے مسلی یہ تصویر ہے اس ملکی میں نے اس دن کہا تھا میں الیکشن پر کھڑو جاؤں آپ میں سے مجھے کوئی ووڈ نہیں دے گا یہ تو شریف آدمی ہے یہ تو ماسٹر ہے اس کو ووڈ دیں نہ یہ رسہ گیر ہے نہ سمگلر ہے نہ جاگیردار ہے نہ ڈیرے دار ہے نہ جو ہے نا اس پہ کوئی کیس ہے ہم اس کو ووڈ دیں اس کے پاس تو پرادو ہی نہیں ہے بانٹو فائیو ہے اس کے پاس تو الٹی داڑیوں والے گارڈز ہی نہیں ہیں ہم اس کو ووڈ دیں ہم بھی اسی طرح ہے نا ہم کون سے اوپر سے اترے ہیں تو ہم نے تو مسلی رہنا ہے اس سادہ لوئی کا شکار ہمارا سیاسی ورکر دانشور اور دینی طبقہ جو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر ہم اس نظام کا حصہ بنے رہے نظام میں گھسے رہے جو کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں جماع اسلامی ٹائپ اس نظام کی فکری رہانمائی کرتے رہے اور اس نظام میں سرگرمی سے کام کرتے رہے تو ہم بھی بلاخر حاکموں کے قبیلے میں شامل ہو جائیں گے یہ سیاسی ورکر کی غلط فہمی ہیں کہ ان کے قبیلے میں شامل ہو جائیں گے اسے ہماری آپ بدقسمتی کوہتہ نظری کہیے نارسائی سمجھ لیجئے یا ناسمجھی سمجھ لیجئے جی ہماری رائے میں موجود تاریخ راہوں کے سفر کے علاوہ کچھ نہیں یہ صرف تاریخ راستہ ہے اس کی منزل بھی جوہنا اندھیرہ ہے نصف صدی سے ان راہوں میں سارا کچھ لٹ رہا ہے فلسفہ و منطق کے کئی کافلے غبار میں گم ہو کر رہ گئے ہیں مولانا مودودی عبدالستار خان نیادی نواب زادہ نصر اللہ خان لیاقت علی خان کیسے کیسے نام تھے کدھر گئے انہوں نے کوشش نہیں کی لیکن یہ قابض ہیں شخصی کردار کے نقوش ایک ایک قدم پر داستان عبرت بن کر بکھرے پڑے ہیں اور دستار ہائے فضیلت کے کئی پرزے آج بھی سیاست کی تند و تیز آندھی میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر ان سب کا حاصل فقط آرزو عمران خان کے ساتھ دیکھیں عدت کیس یہ جی بیوی سے شادی کی ہے دیسی طرح ہو رہا ہے سب کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مخصوص اور پھر گٹ جوڑے یعنی جرنیلوں کا اور جاگیرداروں کا سرمایہ داروں کا سنتکاروں کا گٹ جوڑے سارے ایک دوسرے کے جرنیل سرمایہ دار نہیں ہیں جرنیلوں کے کاروبار نہیں ہیں سارے ایک ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیاں ڈی ایچ اے جی اس لیے کہ یہ سیاست کی شترانج جن موروں کے لیے بچھائی گئی ہے آگے چلنے کا موقع صرف انہی کو مؤثر رہے گا باقی لوگ پٹتے چلے جائیں گے اور مٹتے چلے جائیں گے یہ بسات انہی کے لیے بچھی ہے انہی کے لیے جی مختصر سی بات ہے کہ مریض کا کھانا اگر صحت مند صحت مند جو ہے نا وہ آدمی کھائے گا تو کمزور ہوتا جائے گا مریض کا کھانا اور تندرس آدمی کی غزہ مریض کھائے گا تو حضم نہیں کر پائے گا سیاست کے جو اصول انگریز وضع کر گیا ہے اور کامیابی کی جو شرائط وہ تیہ کر گیا ہے ان اصولوں پر صرف انگریز کی مصنوعی اولاد ہی عمل کر سکتی ہے اور ان شرائط کو صرف انگریز کے سیاسی جانشین ہی پورا کر سکتے ہیں جو دو چار لوگ ادھر ادھر سے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں انہیں اجوبہ ہی کہا جا سکتا ہے ہمارے دانشور اس اجوبے کو ایک سیاسی کلیے کے طور پر منوانا چاہتے ہیں اور پوری قوم کو اس راہ پر لگانا چاہتے ہیں جبکہ پچاس سال سے اٹھتر سال سے ان تاریخ راہوں کا کوئی مسافر اپنی جمع پونجی بچا کر منزل تک نہیں پہنچ پایا جو شامل پی ہوئے ہیں اس کافلے میں میں نے نام لیے مولانا مودودی صاحب نواب زادہ نصر اللہ خان میں نے کئی نام لیے آپ کے نام سامنے حسین شید سروردی وہ منزل پر نہیں رستے میں لٹتے گئے ان کی جمع پونجی بھی لٹتی گئی جیل قیدیں الزامات کافر ہے سارا کچھ یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک اس نظام سیاست کو نہیں بدلا جائے گا نظام سیاست بدلنے سے قطن یہ مراد نہیں کہ پارلیمانی طرح حکومت کے بجائے صدارتی طرح حکومت رائج کیا جائے یہ مطلب نہیں ہے وفاق توڑ کر وان جونٹ بنایا جائے کیونکہ انہوں نے بدلی تبدیلی کا مطلب یہی لیئے تھا ووٹر کی عمر کم یا زیادہ کی جائے انتخابات بالک رہے دہی یا متناسب نمائندگی پر کرا جائیں چنو مخلود کے بجائے جداغانہ ہو یا اس کے برعکس نشستوں کی تعداد بڑھائی جائے فلان ترمیم کی جائے یا منصوب کی جائے سوبوں کی تقسیم نئے سرے سے کی جائے وغیرہ یہ سب کچھ بخیہ گری ہوگی کوئی بڑا نتیجہ برامہ دونے کا امکان نہیں نظام کی تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو اور اس کے تمام اداروں اور اس کے عہدوں کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے جن کی وفاداری کا مرکز اس ملک کی بجائے کہیں اور ہے جنہیں ملک کے دو قومی نظریے سے اختلاف ہے جن کی سیاست کا سارے کا سارا جو دارمدار ہے جاگیر اور سادش پر ہے یہ تین قسم کے لوگ سلمانی ٹوپی پہن کر نہیں پھر رہے کہ کسی کو نظر نہ آئیں یہی رہتے بستے اور سیاست کرتے ہیں لیکن اس نظام نے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے انہیں خریدنے اور بیچنے کے عمل کا حصہ بنا کر سیاست کا ناغذیر انسر قرار دیا ہے وہ حکومت ٹھیک ٹاک چل رہی تھی نا عمران خان کی پھر ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا گیا اور ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا حکومت چل رہی تھی لیکن ذرا مختلف طریقے سے چل رہی تھی غریبوں کا خیال رکھ رہی تھی پھر ان کو چن چن کے لایا گیا کن کو آگے سنیں کسی کی نیت اور ایمان جانچنے کی ضرورت نہیں لیکن آنکھوں دیکھی بات سے انکار کیسے کیا جائے کہ جو لوگ قومی سلامتی کے فیصلے امریکہ سے پوچھ کر کریں معاشی پالیسیاں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مشورے سے بنائیں یہاں کی تہذیب کو انگریدی کلچر کے کالب میں ڈھالنے کا عظم ظاہر کریں اور اپنی رکوم غیر ملکی بینکوں میں رکھیں اور جائے دادیں دوسرے ملکوں میں خرید دیں ان کی وفاداری کا مرکز آخر پاکستان کیسے ہے بتائیں کبھی امریکی صدر برطانوی وزیر آزم اور جرمن چانسلر نے بھی اپنے نجی اساسے کسی دوسرے ملک میں عالمی وزیر آدم کے یا فرانس کے صدر کے وہ نہیں لے سکتے نہیں ہیں کہیں بھی نہیں ہیں بلکل ان کی کسی کی بھی دیکھ لیں سب کی ہیں جی اور وہ لوگ جو صرف اور صرف دولت اور جاگیر کے زور پر ہر بار اسمبلی میں اپنی سیٹ محفوظ رکھتے ہیں انہیں اس ملک مقدر کا مال کیوں کر بنایا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کا سیاسی نصب لین صرف دولت جمع کرنے اور جاگیر کے ذریعے انتظامی اثر ورسوق بڑھانے کے اور کیا ہو سکتا ہے نظام کی تبدیلی کا مقصد ایسے لوگوں کو بے اثر کرنا اور ان کے جبرے توڑنا ہے جبکہ موجودہ نظام ان کو ریاستی مشینری میں انتہائی مؤثر بناتا اور ان کے جبرے اور پنجے مضبوط کرتا ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ پیچھ ہوتی ہے موجودہ سیاسی نظام اس وقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں بچوں کا کھیل بنا ہوا ہے جن کی ساری سیاسی تگ و تاز کوشش کا واحد اور آخری مقصد عوام پر اپنی شخصی گرفت مضبوط اور سرکاری اداروں کے ذریعے ذاتی و معاشی مفادات حاصل کرنا ہے سرکاری اداروں کے ذریعے کال فوراں آرمی چیف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی اطلاع دی گئی آرمی چیف کا کیا تعلق ان کو اطلاع دی گئی یہ ادار پیچھے ہیں ہر کام نے پیچھے اور ہر پٹھے کام نے پٹھے کام نے بھئی ایسا نا لان جی کرو ایک کروڑ عورتیں بیٹھی ہیں خواتین بیٹھی ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی اطاف فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق اطاف خان بری ہوئے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ